اور اگر کوئی ابھی زیادہ ہی سرار کرتا ہے تو اس سے کہیں کہ صاحب ہم تو اپنی نمازیں چار رکعات پڑھیں گے آپ ہم کو کنفیوز مت کریں اگر ہمارے ذمہیں دو ہی رکعات ہوں گی تب بھی ہم چار پڑھیں گے یہ دو رکعات بھی عدا ہو جائیں گی اور مزید دو رکعات جو ہیں وہ نفلوں میں شمار ہو جائیں گے لیکن اگر ہم نے دو رکعات پڑھی اور ہمارے ذمہیں چار رکعات ہوئی تو پھر ہماری نمازی خراب ہو جائے گی اس لئے کہ عدایگی تو چار کی ہوگی اور دو پڑھنے پر ہماری نماز عدا نہیں ہوگی بہرحال اس کنفیوزن سے اپنے آپ کو بچائیں اور نمازیں ٹھیک طرح سے وہاں عدا کریں گے پھر جب مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ طیبہ کا سفر کریں گے تو مدینہ طیبہ کے راستے میں آپ قصر نمازیں پڑھتے رہیں گے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر کے عام طور پر آپ کا آٹھ یا نو دن مہاں قیام ہوگا ان ایام میں آپ مصافر ہی رہیں گے لہذا آپ کو قصر کرنی چاہئے مگر چونکہ مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ مسجد نووی میں امام کی اختیار میں نماز عدا کریں گے تو اس لئے آپ امام کی اختیار میں پوری نماز عدا کریں گے چاہے آپ اپنی نجی طور پر مسافر ہیں بگر چونکہ مقیم امام کے بیچے آپ نماز عدا کر رہے ہیں اس لئے پوری نماز ادا کریں امام کی اختدار میں اس طرح سے جب آپ مدینہ طیبہ سے واپس چلیں گے یا مقہ مکرمہ سے واپس چلیں گے تو راستے میں پھر آپ کو اسی طرح سے قصر کرنے ہوگی یہاں تک کہ آپ اپنے شہر کے حدود میں یا اپنے گاؤں کے حدود میں داخل ہو جائیں اس وقت آپ کی قصر کے نماز ختم ہو جائے گے اور آپ پر پوری نماز لازم ہو جائے گی دوسرا اہم مسئلہ خواتین کا ہے بعض خواتین کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ ٹھیک ایام حج میں ہمیں عذر پیش آ سکتا ہے نسوانی عذر وہ عذر جو خواتین کے لئے اللہ نے لازم کیا ہے اس عذر کی بنا پر حج کے ایام میں بہت بڑا خلل پیدا ہو جاتا ہے تو بعض خواتین چاہتی ہیں کہ ہم ایسی دوائیاں استعمال کریں جن دوائیوں سے وہ عذر رک جائے سوال یہ ہے کیا یہ دوائیاں استعمال کرنا درست ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ ایسی دوائیوں استعمال کرنا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مانے حیث عذویات استعمال کرنے کی اجازت ہے خواتین کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس دن ان کو احرام باننا ہو چاہے وہ عمرے کا احرام باننا ہو یا حج کا احرام باننا ہو اگر ٹھیک اس دن ان کو عذر ہوا تو کیا کریں گے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اسی عذر کی حالت میں وہ احرام باندیں احرام باندیں وقت پہلے دو رکعت نماز پر نہیں ہوتی ہے عذر کی بنا پر وہ دو رکعت نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن وہ تازہ وضو کریں ہو سکے تو غصل کریں تازہ وضو کرنے کے بعد پھر وہ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھیں اور دعائیں کریں اور دعائیں کرنے کے بعد پھر نیت پڑھیں اور نیت کرنے کے بعد پھر تلویہ پڑھیں ان کا احرام ہو جائے گا اور عذر کی بنا پر ان کا احرام ایسا نہیں ہے کہ احرام مناقض نہیں ہوا وہاں وہ محرمہ بن جائیں گی اس کے بعد کہ اگر اس پورے سفر میں ان کا عذر برقرار رہا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جتنی دنوں تک یہ عذر برقرار رہے گا اتنی دنوں میں وہاں احرام کی حالت میں ہیں تلبیہ پڑھتی رہیں اور جس دن عذر ختم ہو جائے گا وہ تازہ غسل کر کے اس کے آپ یہ حرام میں داخل ہوں اور عمرہ جس طرح سے مردوں نے کیا تھا اس طرح سے مرد کر لیں اور اگر حج کے زوران یہ عذر پیش آ گیا تو اس میں بھی کوئی گھبرانی کے بات نہیں ہے عذر کے حالت میں منا جانا بھی درست عذر کے حالت میں عرفات و مضالفہ پہنچنا بھی درست عذر کے حالت میں وقوف عرفہ بھی درست عذر کے حالت میں دعائیں کرنا بھی درست اور تلبیہ پڑھنا بھی درست قربانی اور بال کٹنا بھی سب کچھ درست ہے بس عذر کے حالت میں صرف ایک توافع میں توافی زیارت وہ نہیں کر سکتی ہیں جن پاک ہو جائیں گی اس دن وہ توافی زیارت بھی کر لیں گی خواتین کا ایک بڑا مسئلہ جو اہم ہے وہ یہ کہ احران باندنے کے بعد خواتین کو اپنے چہرے کے مطالب کیا کرنا ہے خواتین کو میرے وقت دو حکم ہے ایک حکم یہ ہے کہ کوئی کپڑا ان کے چہرے کو لگنے نہ پائے اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کا پردہ بھی کریں لہذا سب سے بہتر یہ ہے کہ خواتین ایک ایسی توپی جس میں پک نکلی ہو وہ پک نمہ توپی لگائیں اور اس کا پھر اپنے برکے کی چادر اپنے اس سامنے سے لٹکا دیں تاکہ یہ برکے کی چادر چہرے سے فاصلے پر رہے اور جب وہ فاصلے پر رہے گی کہ چہرے کو وہ مس نہیں کر سکے گی تو اس طرح سے پردہ بھی ہو رہے گا اور اس طرح سے کپڑا بھی ان کے چہرے کو لگ نہیں سکے گا لیکن اگر کوئی خاتون اس طرح کی پک استعمال نہ کر پائے تب بھی اس کو دوسرے بردوں کے سامنے پردہ کرنا ضروری ہے اور اپنے چہرے کو چھپا کر کے رکھنا ضروری ہے کیونکہ پردے کا حکم اپنی جگہ مستقل ہے اور چہرے پر کپڑا نہ لگے یہ احرام کا مستقلی حکم ہے ان دونوں کو جمع کرنے کا طریقہ جو اکابر اور متدین حضرات کا معمول ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواتین کو ایک ایسی ٹوبی جس میں پک نکلی گی ہو وہ پہنواتے ہیں اور اس کے بعد کے اس پک کے سامنے سے برکے کا نکاب ڈھرواتے ہیں تاکہ یہ برکے کا نکاب چہرے سے فاصلے پر رہے اس طرح سے پردہ بھی رہے گا اور اس طرح سے ان کے چہرے کو کپڑا بھی نہیں لگ سکے گا خواتین عام طور پر چوڑیاں وغیرہ پہن کر کے جاتی ہیں یاد رکھیں کانچ کے چوڑیاں کبھی کبھی وہاں توا کے دوران ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں جب نیچے گرتی ہیں تو بعض دفعہ تواف کرنے والوں کے پاؤں میں وہ چپ جاتی ہیں اس طرح کی چوڑیں استعمال نہیں کرنی چاہیے تواف میں ایک چیز کی بڑی ضرورت ہے وہ یہ کہ تواف کرتے کرتے کبھی یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ کتنی چکر ہم نے کیے تو کبھی کنفیوجن ہو جاتا ہے کہ دو ہوئے یا تین ہوئے اور آدمی اسی کنفیوجن میں کبھی پریشن رہتا ہے اور پورا تواف اسی سوچ میں گزر جاتا ہے کہ پتہ نہیں چکر پورے ہوئے یا کم زیادہ ہو گئے یاد رکھیں اگر کسی بات آدمی کو کنفیوجن ہو گیا کہ پتہ نہیں دو چکر ہوئے ہیں یا تین تین ہوئے ہیں یا چار تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ کم والی تعداد مان لی جائے یعنی اگر آپ کو شک ہو گیا ہے کہ تین چکر ہوئے ہیں یا چار تو تین مان لیں اور اگر آپ کو شک ہوا ہو کہ چار ہوئے ہیں یا پانچ تو چار مان لیں اسی طرح سے تواف کے دوران کبھی نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت جہاں پر نماز کھڑی ہو جائے وہی پر آپ نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں اور جو ہی امام سلام کھیرے تو وہاں سے آپ اپنا باقی تواف بورا کر سکتے ہیں اور اگر تواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں وضو کرنے کے لئے بکہ کھانے کھاں سے باہر نکلیں اور باہر نکلنے کے بعد وضو کر کے آئیں گے تو وہ جو پہلا تواف آپ کر رہے تھے جس تواف کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ گیا اگر آپ نے میکسیمم چکر کر لیے ہیں یعنی چار یا پانچ چکر آپ کر چکے ہیں اور اب آپ کا وضو ٹوٹ آگا تو واپس آ کر کہ آپ ان چار یا پانچ چکروں کو مان کر کے بخیہ تین یا چار چکر جو باقی ہوں گے وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے دو یا تین چکر ہی ابھی کیے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ وضو کرنے کے لئے باقی نکل گئے تو آپ کے وہ دو یا چین چکر جو ہیں وہ سخت ہو جائیں گے یعنی ساکت ہو جائیں گے اور آپ جب واپس آئیں گے تو اب آپ کو نئے سرے سے تواف کرنا ہوگا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب بھی تواف کریں گے ہر تواف کے بعد دو رکعات نماز پڑھنا لازم ہے واجب ہے ابھی تواف مکمل ہوتا ہے ابتہ ان دو رکعاتوں کے لئے ضروری ہے کہ مکروح آوقات میں یہ نہ پڑھ ہی دائیں یعنی اگر آپ نے حجر کے بعد تواف کیا تو آفتہ نکلنے سے پہلے پہلے یہ دو رکعات نہ پڑھیں اسی طرح سے اگر آپ نے اثر کی نماز کے بعد تواف کیا تو غروب آفتہ آپ سے پہلے پہلے یہ دو رکعات نماز نہ پڑھیں یا آفتہ دوبنے کے بعد یہ دو رکعات نماز پڑھیں عام مسلمان یہ پوچھتا ہے کسال حج میں کتنی ارکان لازم ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج میں جو ارکان لازم ہیں ان میں دو قسمیں ہیں کچھ ارکان تو وہ ہیں جو فرض ہیں اور کچھ مناسق وہ ہیں جو واجب ہیں جو فرض ارکان ہیں ان میں سے اگر کوئی فرض چھوڑ جائے گا تو حجی مرک ادا نہیں ہوگا وہ حج کے تین فرائز ہیں ایک ہے احرام باندھنا دوسرے ہے ارخات پہنچنا یعنی حقوق ارخا اور تیسرے ہے تواف زیادہ یہ تینوں ارکان لازم ہیں ان میں سے کوئی رکن چھوڑنا نہیں چاہیے اور فضا نخواستہ اگر کوئی رکن چھوڑ گیا تو حجادہ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ باقی واجبات ہیں اور سنن ہیں واجبات میں سے نمبر ایک وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے رمی جمع یہ واجب ہے قربانی کرنا یہ بھی واجب ہے سائی کرنا یہ بھی واجب ہے حالہ کرنا یہ بھی واجب ہے تواف ویدا کرنا یہ بھی واجب ہے اور ترتیب کے ساتھ یہ سارے ارکان ادا کرنا یہ بھی واجب ہے اور اگر سخت مشکلات کے بنا پر کوئی شخص ترتیب کے ساتھ یہ ارکان ادا نہ کر سکا تو امید ہے کہ اللہ تعالی شانوں کی طرف سے چھوٹ بھی دے گئے جتنے ارکان واجب ہیں اگر ان واجب ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو اس حاجت میں دم لازم ہو جاتا ہے اور یہ دم وہیں ادا کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ واپس آ کر اپنے گھر میں قربانی کی جائے ایک مسئلہ اور بھی ہے جو تمام حاجوں کو سمجھنا ہے اور وہ یہ کہ دس جلحجہ کو جب آپ اپنی قربانی کرنے کے لئے جا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ مقیم ہیں اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ پر قربانی جو مالدار ہونے کی قربانی ہوتی ہے وہ بھی لازم ہیں تو آپ کو وہاں دو قربانی کرنی ہوں گی ایک ہش کی قربانی اور ایک مالدار ہونے کی قربانی ہے لیکن اگر آپ وہاں کو قربانی نہیں کر پائیں نہ کر پا رہے ہوں تو آپ نے گھر والوں کو اس کی اطلاع کر دیں کہ وہ آپ کی طرف سے یہاں قربانی کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر وہاں بھی آپ نے مالدار ہونے کی قربانی نہیں کی اور یہاں بھی گھر والوں نے آپ کی طرف سے قربانی نہیں کی تو یہ ایک واجب آپ کے ذمہ واقعی رہے گا اور یہ واجب باتی ہی رہے گا اور اگر کسی حاجی کا یہ حکم واقعی ہے تو آئندہ اس کے معاف ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے یہ قربانی کرنی ہی کرنی ہوگی اور اگر قربانی نہیں تو قربانی کے جانور کے رقم صدقہ کرنا ضروری ہے باران اس طرح سے آپ کا حج اور عبرہ مکمل ہو گیا اب آپ حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ طیبہ کا سفر کریں گے یاد رکھیں مدینہ طیبہ کا سفر ایک ایمان والے کی ایمان اور اس کی عشق رسول اور محبت نبوی کی ایک پکار ہے ایمان کا تقاضہ ہے کہ آدمی شوقع ذوق کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہو محبت رسول کا تقاضہ ہے کہ شوقع ذوق کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہو اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی تردیب دی ہے اور بشارتیں دی ہیں ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی یا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری زیارت کو آیا اس کی شفاق کرنا مجھ پر لازم ہے اس لئے جب مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہوں تو اس دن آپ کے دل میں اتنا ایمانی شوق اور دربار رسول میں حاضر ہونے پر اتنی فرحت اتنی فرحت اور کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے مدینہ طیبہ کے حاضری پر نیت کیا کریں یاد رکھیں مدینہ طیبہ کی حاضری ایک تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اخدس میں سلام پیش کرنے کے لئے حاضر ہونا ہے آپ کے راز اخدس کی زیارت کرنے کے لئے حاضر ہونا ہے اور مسجد نبی میں نماز ادا کرنے کے لئے مسجد نبی میں نماز ادا کرنا ایک حدیث میں ایک ہزار نمازوں کے سواب اور ایک حدیث میں پچاس ہزار نمازوں کے سواب لیکن اگر ہم صرف سواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینہ طیبہ جائیں تو اس سے زیادہ بہتر تو ہمارے یہ یہ ہے کہ ہم خانے کعوہ میں رہیں اس لئے کہ خانے کعبہ میں ایک نواز ادا کرنے پر ایک لاکھ نوازوں کے سواب ملتا ہے لہذا مدینہ طیبہ میں دراصل ہم سواب کے حصول کے لئے جا رہے ہیں مگر اصل ہماری نیت ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عبدس میں حاضر ہونا اور ان کے خدمت پر صلی اللہ علیہ وسلم ارز کرنا لہذا جس دن آپ مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہوں آپ کے زبانوں پر درود ناتیں اور جو جو گدوائیں آپ کر سکتے ہوں یہ پورا سفر آپ کا درود شریف کی قسرتوں میں گزرنا چاہیے اس پورے سفر میں بار بار سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راستوں پر بار بار یہ سفر کیے ہیں کبھی آپ نے بچپن میں سفر کیا تھا اپنے والدہ کے ساتھ جب آپ کی عمر چھ سال کی تھی پھر آپ نے اسی راستے سے سفر کیا ملک شام کا پھر آپ نے اسی راستے سے ہجرت کا سفر کیا پھر آپ نے اسی راستے سے عمرے کا سفر کیا سنے حدیبیہ کے موقع پر اپنے سفر کیا عمرت القضا کے باقے پر پھر اسی راستے سے آپ نے سفر کیا کبھی فتح مکہ کے موقع پر اور اخیر میں اسی راستے پر آپ نے سفر کیا ہوگا حج کے لیے اور آج جو راستہ بنا گیا ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً اس راستے سے قریب قریب گزرتا ہے جو راستہ آپ نے سفرِ حجرت میں اختیار کیا تھا ظاہر ہے جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سفر فرمایا تھا تو آپ بھوکے پیاسے پریشن حال سخترین کڑکتی ہوئی دھوب میں اور تقریبا نو دن اسی راستے میں گزرے تھے اس کے مقابلے میں آج جب ہم سفر کرتے ہیں انتہائی آرام دے ائر کنڈیشن گاڑیوں میں کھانے بینے کی تمام چیزیں بہیا نہ پیاس کا ڈر نہ بھوکا رہنے کا ڈر نہ کسی دھوب کا اور ان تمام پریشانوں سے بچ کر کے ہم آج کا سفر کر رہے ہیں ان کو تو نو دن سفر میں لگے تھے ہم کو آج نو گھنٹے بھی نہیں لگتے ہیں چھ سات گھنٹوں میں مکہ مقرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر ہو جاتا ہے اور اگر کسی کو وہاں کی تاریخ اور وہاں کے مقامات کا علم ہوگا تو اس کا سفر بے انتہا زیادہ ایمانی نزتوں والا سفر بنتا ہے جب وہ راستوں میں جگہ دیکھتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے اس جگہ میں فلا واقعہ پیش آیا ہے سیرت کے فلا واقعہ پیش آیا ہے قدیت کے مقام پر فلا واقعہ پیش آیا ہے اس خان کے مقام پر فلا واقعہ پیش آیا ہے گرد یہ کہ راستوں کے حالات جس شخص وہ معلوم ہوں اور ان جگہوں کا حال جس شخص معلوم ہوں وہ جو ہی ان جگہوں سے گزرتا ہے تو سیرت مبارکہ کو وہ واقعہ اور اللہ کے نبی یا صحابہ کے وہ واقعہ تو اس کے ذہنوں میں آتے ہیں اس وقت اس کی ایمان کی کیفیت بہت ہی عجیب ہوتی ہے بارالعب زبانوں پر درود آنکھوں میں آنسوں دل کے اندر شوق اور اس کیفیت کے ساتھ مدینہ تعلیہ کے میں روانہ ہوں اور یہ سوچیں چودہ سو سال کی تاریخ میں کتنے کافرے ان راستوں سے گزرے اور اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے کتنے افراد ان راستوں میں چلتے ہوئے منزل تک نہیں پہنچ سکے راستوں میں وفات پا گئے کتنے افراد وہ ہیں جو راستے بھٹک گئے کتنے افراد وہ ہیں کہ جو تمنایں کرتے رہے مگر نہ پہنچ سکے اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان راستوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقیمتی موقع پا رہے ہیں باہرالعب جب آپ مدینہ تیبہ پہنچیں گے جو ہی آپ کو مدینہ تیبہ کی امارت نظر آ جائیں تو شوق سے زبانوں پر آپ کے آنا چاہئے اللہم حادہ حرم بھئی حرم و نبی یہ کیا کیا یا اللہ یہ آپ کے نبی کا حرم ہے مجھ سے راضی ہوں اور جب میں صلات و سلام عرض کروں تو بارگاہی رسالت میں میرے سلام قبول ہو جائیں اس کیفیت کے ساتھ زبانوں کا درود دل میں احساس آنکھوں میں آنسوں اور اس طرح سے آپ مدینہ تیبہ میں اپنی تیانگاہ پر پہنچیں جہاں آپ کے رہنے کے انتظام ہوگا وہاں اچھے سے اچھے کپڑے جو آپ کے پاس ہوں اور بہت مناسب ہے یہی سے ایک جوڑا نیا بنا کر کے رکھیں تاکہ ہم جب اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہ نئے کپڑے پہن کر کے وہاں حاضر ہوں بہرحال جب آپ اپنے تیانگاہ پر غسل کر لیں اچھے کپڑے پہنیں اور خوشبو استعمال کریں جیسے کسی اپنے بہت محترم شخص کی خدمت میں آدمی شوق و زوف کے ساتھ جاتا ہے اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے جاتا ہے ہر وہ کام جس سے اس کو خوشی ہو وہ کام کر کے جاتا ہے اسی طرح سے آپ مسجد نبی کے لئے روانہ ہو جائیں اور اس دروازے سے اندر داخل ہوں جس کو باب السلام کہتے ہیں اندر داخل ہونے کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے بس وہی کہ جب مسجد میں اندر قدم رکھیں پڑھیں آپ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہ مختلی ابواہ ورحمت اللہ مخلی زنبی وختلی ابواہ ورحمت اور اندر جا کر سب سے پہلے دورگات نماز تحیت المسجد ادا کریں اس مسجد میں حاضر ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں تحیت المسجد پڑھنے کے بعد پھر اگر کسی فرض نماز کا وقت ہوگا تو فرض نماز میں مشغول ہو جائیں اور اگر ابھی فرض نماز کا وقت نہیں ہوگا تو آپ دروشریف کی کسرت کریں اور اگر آپ اسی وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حاضر ہونا چاہتے ہیں تو جس لائن پر چل کر کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے حاضر ہو رہے ہیں اس لائن میں کھڑے ہو جائیں اور آگے چلتے رہیں چلتے رہیں یہاں تک کہ ٹھیک اس مقام پر پہنچ جائیں جس مقام پر بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا جاتا ہے وہاں نیا نیا آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس جگہ عرض کرنا ہے اس کے لئے یہ بار ذہن میں رکھیں کہ جب آپ چلتے رہیں اور سبز جاریوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو جس جگہ گول دائرہ بنا ہوا ہے اور اس گول دائرے کے اوپر ہلکا سا سنہری رنگ کا بوٹ لٹکا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے ہادا محمد الرسول اللہ اس جگہ کھڑے ہو کر کے آپ پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا خبیب اللہ السلام علیکہ یا خبیب اللہ بس اتنا ہی سلام عرض کریں اس لئے کہ وہاں پیسے سے جو لائن لگی ہوئی ہے اس کی اس لائن کی بنا پر آپ کو وہاں جو کھڑے اہلکار ہوں گے وہ اب زیادہ دیر کھڑے نہیں رہنے دیں گے اتنا سلام علیکہ ارز کر کے ایک قدم اور آگے چلیں تو وہاں بورڈ لگا ہوا ہوگا حضرت ابو بلکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تختی کے نام کے تختی وہاں کھڑے ہو کر کے سلام علیکہ پیش کریں حضرت ابو بلکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاة و سلام علیکہ ان لفظوں کے ساتھ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا السلام علیکہ یا خلیفت خلیفت رسول اللہ جزار اللہ عنہ جمع المسلمین خیر الجزا یہ صلاة و سلام عرض کرنے کے بعد چند قدم اور آگے چلیں اور قبلی کی دیوار کے قریب جا کر کے دو رکعت نماز شکرانی کی ادا کریں اور اس کے بعد پھر دیوار کے قریب رخ ہے کھانے کھاوا کے طرح رخ کر کے کھڑے ہو کر کے جتنی دعائیں مانگ سکتے ہوں وہ دعائیں مانگیں صلاة و سلام پیش کرنے کے لیے ہر ایمان والے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں طویل صلاة و سلام اتمنان کے ساتھ پیش کروں گا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جب وہاں بھیڑ نہیں ہوتی ہے اس کے لیے سب سے بہترین وقت تحجید کا وقت ہے کہ تحجید کے وقت میں جب آپ صلاة و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں گے اس وقت ہم کوئی بھیڑ نہیں ہوتی ہے اتمنان کے ساتھ قبلے کی دیوار کے قریب گھڑے ہو کر کے آپ صلاة و سلام پیش کریں دوسرا بہت مناسب ترین وقت اشارات کے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد سے لے کر کے بارہ واجہ تک کا وقت دن میں ہوتا ہے اس میں بہت اتمنان کے ساتھ صلاة و سلام پیش کیا جا سکتا ہے یہ وہاں حاضر ہو سکتے ہیں تفصیل صلاة و سلام جب پڑھنا چاہیں گے تو کیا پڑھیں گے اس کے لیے کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت مناسب بلکہ انصر ترین یہ ہے کہ عورات فتحیہ کے اخیر میں جو صلاة و سلام کے کلمات لکھے ہوئے ہیں وہ صلاة و سلام کے کلمات وہاں پیش کیے جائیں اس سے زیادہ بہتر صلاة و سلام یہاں کے آدمی کو نہیں مل سکے گا اس لیے وہی کلمات وہاں پڑھے جائیں اور اگر کسی آدمی کو علمی صلاحیت ہو تو اس سے زیادہ بھی صلاة و سلام پیش کر سکتا ہے اپنے الفاظ میں اپنے کلمات میں اور بعض حضراتوں گھنٹو گھنٹو تک وہاں صلاة و سلام پیش کرتے رہتے ہیں وہ کیا کیا پڑھتے ہیں اور کس قسم کا درود پیش کرتے ہیں یہ اللہ جانے اور وہ جانے بہرحال صلاة و سلام پیش کرتے وقت وہاں نہ دائیں بائیں دیکھنا چاہیے نہ چھت کی طرف دیکھنا چاہیے نہ دیواروں کی طرف دیکھنا چاہیے نہ اندر جھانسنے کی کوشش کرنے چاہیے بہت زیادہ معدب ہو کر کے بہت نظر نیچی رکھ کر کے بہت زیادہ احترام اور دل کے اندر محبت کی جذبات رکھ کر کے صلاة و سلام پیش کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہاتھوں میں جوتے لے کر کے وہاں جاتے ہیں یہ بیادبی کی بات ہے بہت سارے لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے موبائل سے فوٹو کھیجتے رہتے ہیں یہ بھی بیادبی کی بات ہے اور بہت سارے لوگ اس سے زیادہ عجیب بیادبی یہ کرتے ہیں جب ہاں موبائل آن کر کے پھر گھر والوں کو فون کر کے کہتے ہیں اب تم موبائل کے ذریعے سے یہاں سلام پیش کرو یہ بھی بیادبی کی بات ہے اس تین تمام حرکتوں سے بچنا چاہیے البتہ یہاں سے جن بھائیوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ ہماری طرف سے بھی بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنا وہاں کھڑے ہو کر کے آپ ان تمام بھائیوں کا نام لے کر کے اور اگر نام یاد نہ رہے تو یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے آپ کے امتی جو ہمارے کچھ رشدار ہیں کچھ ہمارے احباب اور اقارب ہیں کچھ جاننے والے ہیں اور بہت سارے وہ بھی ہیں کہ جب ہم چانگ رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ ہماری طرف سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنا سب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں اور سب کے سب لوگ آپ کی شفاعت کے منتظر اور متمنی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی کئی مرتبہ پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہو سکے تو ہر محباز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اگر نہیں تو دن میں کم سے کم دو مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پیش کریں اور قصر سے وہاں درود صلیف پڑھتے رہے ہیں بلکہ بعض اللہ کے بندے تو ہزاروں کے تعداد میں دس دس بیس پی ہزار درود دن میں پڑھا کرتے ہیں مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران اپنے دماغ کو برے خیلات سے پاک رکھیں اپنے نگاہوں کو بچا کر کے رکھیں مدینہ طیبہ کی کسی چیز پر تنقید نہ کریں کسی چیز سے مطالق اظہار نفرت نہ کریں کسی چیز سے مطالق ناپسندی ایک ظاہر نہ کریں پورے احترام کے ساتھ پورے عدب کے ساتھ مسجد نفی میں حاضر رہیں اور مدینہ طیبہ کے بازاروں یا گلیوں میں جہاں سب یہ رازِ اقتصر پر نظر پڑھ جائے گمج خضرہ پر نظر پڑھ جائے ایک قدم رکھ کر کے کھڑے ہو کر کے صلات و سلام پڑھیں اس کے بعد کے آگے چلیں جہاں جانا ہو عدب اور احترام کا تقاضی یہ ہے کہ ہم کوشش کریں رازِ اقتصر کی طرف پیٹ نہ کرنے پائیں چنانچہ آپ دیکھیں گے جب وہاں صلات و سلام پڑھ کر کے لوگ باہر نکلتے ہیں تو حمد نہیں کر پاتے ہیں اپنی پیٹ رازِ ببارک کی طرف کرنے کی اللہ کے نبی کا احترام اور ان کی عظمت یہی ہے کہ ہم ان کے کمرے اتحر کی طرف بھی پیٹ کرنے کی حمد نہ کر سکیں ہاں نماز کے دوران اگر بالفرض ایسی جگہ نماز پڑھنے کا موقع ملا جہاں پیٹ رازِ اقتصر کی طرف ہو رہی ہو تو بہت سارے اہلِ عشق ہمت نہیں کر پاتے ہیں ہم ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں ماری پیٹ رازِ اقتصر کی طرف ہو ذاتِ اقتصر کی طرف ہو وہ وہاں سے ہڑ جاتے ہیں اور بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں وہ میرا تقلیب وہاں نماز پڑھتے ہیں یہ اپنے اپنے ذوق اپنے اپنے محبت اپنے اپنی دلی کیفیت کا معاملہ ہے مسجد نبی کے اندر ایک حصہ وہ ہے جو جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا بنایا ہوا ہے اس حصے کو ریاضِ جنہ کہتے ہیں فرمایا جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر اور میرے ممبر کے دریمان کا حصہ جنت کا باغی چاہتے ہیں میرے گھر اور میرے ممبر کے دریمان جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے کوشش کرنی چاہیے حاضر ہو کر کہ وہاں نوازیں ادا کریں وہاں کے ایک ایک چپے پر تاریخ کے انمیٹ واقعات ہوئے ہیں نہ جانے کتنی وحیہوں اس حصے میں نوازل ہوئی نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے وہاں کیا کیا انتین صحابی کو کیا اسی حصے میں اللہ کے نبی نے نوازیں پڑھائیں دس سال کے تاریخ اسی حصے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جب آپ اس حصے میں نواز پڑھیں گے تو آپ ٹھیک بائیں طرف وہ دیوار ہوگی جو دیوار روز اغدس کی ہے اس روز اغدس کے اندر آرام فرما ہے اس کائنات کے سب سے عظیم ذات جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت احترام یقصوی اور اللہ کی طرح متوجہ ہو کر کہ وہاں نوازیں پڑھیں دعائیں کریں کبھی موقع ملے اس جگہ بھی سجدہ کریں جو جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب رہا ہے کہ وہاں دو رکعہ نواز پڑھیں گے تو آپ کا سر ٹھیک اس جگہ سجدہ میں گرے گا جہاں کبھی نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی کے پائے مبارک ہوا کرتے تھے اس سے زیادہ شرف اور خوش قسمتی کیا ہوگی کہ آپ کا سر اس جگہ پر ہو جہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی اللہ کو سجدہ کرتے تھے محرابی نبوی جسے کہتے ہیں اسی طرح سے وہاں وہ مختلف ستون ہیں جن ستونوں میں جملے رکھے ہوئے ہیں ایک ستون پر رکھا ہوا اس طبان اعیشہ اس جگہ پڑے ہو کر کہ ضرور نماز پڑھیں وہاں معروفہ کبول ہوتی ہیں اسی طرح سے ایک ستون پر لکھا ہوا ہے اس طبان ابید و بابا اس جگہ ضرور نماز پڑھیں وہاں تعویہ کبول ہوتی ہے اسی طرح سے ایک ستون پر لکھا ہوا ہے اس طبانوت pancake یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کے لئے اعتقاف کے دوران اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے تھے اور نہ جانے کتنی لوگوں نے وہاں اللہ کے نبی کے زبان مبارد سے کلمہ پڑھا ہوگا وہاں بھی کوشش کریں نماز پڑھنے کی اثر کی نماز کے بعد اس حصے میں چونکہ کوئی نماز نہیں ہوا کرتی ہے اس لئے کوشش کریں اثر سے پہلے جا کر وہاں جگہ پکڑھیں یا تلاوت میں گزاریں اور یا پھر دروشری پڑھنے میں گزاریں روز اقدس کے پچھلے حصے میں وہ حصہ ہے جس کو اصحاب سفہ کے قیامگاہ کہا جاتا ہے یعنی سفہ سفہ کے بانے چبوترہ جس چبوترے پر وہ غریب صحابہ جن کے رہنے سینے کا کوئی انتظام نہیں تھا اس سفے پر وہ صحابہ بیٹھا کر